اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعالب ایتی طیبین تاحرین جیسا کہ گزشتہ اپنے درس میں ہم نے آپ حضرات کے خدمت میں وہ عظیم الشار عام الفیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس میں بادشاہ نجاشی نے ستر ہزار کا ایک لشکر اور یادنامی کمانڈر کے سپرد کر کے جس کے ساتھ ابراہ بھی موجود تھا یمن کی جانب بادشاہ یمن جو زونواز اس وقت بادشاہ تھا اس کی جانب روانہ کیا اور عظیم الشار لشکر جب دریائے احمر کو تیہ کرتا ہوا یمن پہنچا اور یمن میں کچھ دن قیام کیا تو ہم اسی گفتگو کو اور اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ پورا لشکر یمن پہنچا ہے دریائے احمر کو تیہ کرتے ہوئے یمن پہنچ کر ادھر لشکر ساحل یمن پر موجود تھا ادھر زونواز جو کہ بادشاہ یمن تھا جب اس کو لشکر کے اطلاع ملی کہ ایک عظیم الشار لشکر بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے حبشے سے جب اس کو یہ اطلاع ملی تو یمن کے مختلف قبیلوں سے ایک جو لشکر تیار کیا گیا اور یہ بادشاہ حضور نواز جو ہے حبشیوں کے مقابل میں آیا اور جب ان کے مقابل میں آیا وہ تو دونوں میں ایک خونی جنگ ہوئی اور ادھر یمن کا لشکر جرار تھا تو ادھر حبشے کا لشکر جرار تھا ان دونوں لشکروں میں آپس میں جنگ ہوئی اور ایسے جنگ ہوئی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جس میں یمن کے بادشاہ زونواز کو شکست ہوئی اور وہ حبشے کے لشکر جرار کا مقابلہ نہ کر سکا لہذا اب جو بادشاہ تھا یمن کا زونواز وہ اس شکست کو برداش نہ کر سکا اور شرمندگی کے عالم میں جیسے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو دریائے احمر میں گرا کر خودکشی کر لی اس شکست سے وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے خودکشی کر لی ادھر حبشے کا عظیم الشان لشکر اب جب یمن میں داخل ہوا اور اس نے حکومت کی باگ ڈوڑ سمالی مدتو وہاں یہ لشکر حکومت کرتا رہا اور ابراہ اور اریات ان دونوں کے درمیان میں آپس میں مکروہیلے سے کام ہو رہا تھا کہ حکومت اور حکمرانی کون کرے گا لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مکروہیلے کے ذریعے سے ابراہ نے اریات کو جو کہ کمانڈر تھا اور جس کو بادشاہ نجاشی نے کمانڈر بنا کر بھیجا تھا مکروہیلے سے مار ڈالا اسے قتل کر دیا اور خود اس کے تخت پر بیٹھ گیا گوئے اب یمن پر جو حکمرانی تھی وہ ابراہ کی حکمرانی تھی اور جب وہ حکمرانی کرنے لگا تو مورخین کے مطابق اہل یمن کو اس نے اپنا متی و فرما بردار بنا لیا اور جب یہ خبر بادشاہ نجاشی کو ملی تو وہ بہت غزبناک ہوا کہ اس نے جو ہے اریات کو قتل کر دیا اور زبدستی جو ہے تخت نشین ہو گیا اور حکمرانی کرنے لگا ہے تو بادشاہ نجاشی بہت غزبناک ہوا مگر ابراہ نے کسی نہ کسی طرح سے مکروہیلے کے ذریعے سے اس بادشاہ کو راضی کر لیا اور بادشاہ بھی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم حکومت کر سکتے ہیں اب جب یمن میں ابراہ کی حکومت تھی تو اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو عرب ہیں کہ جو یمن میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک کوہستانی علاقہ ہے عرب کا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو عرب ہیں یمن کی بالخصوص اور دیگر مقامات کے جو عرب ہیں یہ خواہ و بتپرست ہوں یا کسی اور دین کے ماننے والے ہوں تمام کے تمام لوگ یعنی کل کے کل عرب جو ہے وہ مکہ جا رہے ہیں کیوں مکہ جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ مکہ سے خاص عقیدت رکھتے ہیں اس لیے کہ مکہ میں ایک گھر ہے اور اس گھر سے وہ خاص عقیدت رکھتے ہیں اس کے احترام کے قائل ہیں اور ہر سال مختلف مقامات سے سہر عرب سے لوگ وہاں جاتے ہیں اس گھر کی زیارت کرتے ہیں وہاں خوربانی کرتے ہیں اور مختلف جو ہے امور اگرچہ وہ امور جو ہے باطلانہ امور تلکی نہیں یہ جانتا تھا کہ وہ امور انجام دیتے ہیں اگرچہ اسلام نے ان تمام امور کو جیسا کہ آپ انشاءاللہ تاریخ پیغمبر میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو جاہلیت میں عرب تھے وہ کابے پاس عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے برینہ ہو کر سیٹیاں بجا کر تالی بجا کر اور ترہ ترہ کے جو ہے فسق و فجور انجام دے کر وہ اسی کو عبادت سمجھتے تھے بہرحال چونکہ یمن کے بادشاہ کو یہ محسوس ہے کہ مکہ جا کر یہ لوگ اس طرح سے زیارت کرتے ہیں اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں لہذا وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ جو معنوی اور اقتصادی نفوت مکہ کو حاصل ہے اور جو رابطہ تمام عربوں کا خانہ کعبہ کے درمیان میں موجود ہے کہیں وہ اس کے لئے مصیبت نہ بن جائے اور اہل حبش کے لئے بھی یہ جو ہے مصیبت کا باعث نہ ہو اور پریشانی اور مشکلات کا باعث نہ ہو اور کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمام عرب چونکہ یہ حبشے سے آیا تھا یہ اس کے خوف لاحق تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمام عرب وہ یک جا ہو کر اسے جو ہے یمن سے نکال دیں اور تمام حبشیوں کو جن کی حکومت یمن میں انہیں نکال دیں لہذا جب اس سے یہ خوف لاحق ہوا تو اسی پریشانی سے بچنے کے لئے اس نے کام کیا کیا کہ اس نے یمن میں ایک عظیم معبد بنائے اور ایک بہت بڑی عبادتگاہ تعمیر کروائی اور مورخین کے مطابق یہ امارت اور یہ عبادتگاہ بہت ہی خوبصورت اور تعمیراتی خسن و زیبائی میں بے نظیر اور بے مثال تھی یعنی جیسے بھی ممکن تھا جس طرح بھی ممکن تھا اس نے تمام تر وسائل کو استعمال کر کے کوشش کی کہ اس عبادتگاہ کو اس معبد کو خوبصورت بنایا جائے حسین و جمیل بنایا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو اور خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں اور اس کے پیچھے اس کا ایک سیاسی مقصد یہ ہی تھا کہ جو نفوذ مکہ والوں کو حاصل ہے تمام عربوں میں یا جو احترام اور جو عقیدت خانہ کعبہ کو حاصل ہے اور جس کی بنا پر جو ہے اقتصادی اور دیگر چیزیں جو ہیں مکہ کو حاصل ہیں لہذا وہ یمن کو حاصل ہو اور اس نے جو معبد اور یہ عبادت خانہ تعمیر کروایا اب رہا نے تو مورخین کے بقور اس کا نام اس نے قلیص رکھا لیکن اتنے بناوں سنگار تجلیل اور تمام تر تذین کے باوجود بھی اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہو رہا ہے لوگ بجائے یہ کہ اس کے معبد اور عبادت خانے کی طرح متوجہ ہو لوگ اس کے طرف خاص توجہ نہیں رکھتے اور حتیٰ کہ یہاں تک مورخین کے بقال کہ اسے یہ خبر ملی کہ کنانہ نامیخ سخص نے رات کے وقت اس کے تعمیر کردہ جو معبد ہے عبادت خانے ہیں اس میں بول و براز پیشا وغیرہ کر دیا اور اس کو نجس کر دیا ہے یعنی گویا اسے یہ پتا چل چکا تھا کہ عرب اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے اور معبد کی طرف متوجہ نہیں ہیں بلکہ جو زور اور جو شور اور جو احترام اور عقیدت کعبے کے لیے تھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تو اسے یہ بات بڑی ناغوار گزری لہٰذا اس نے یہ اہد کر لیا یہ ارادہ کر لیا کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا منحدم کر دے گا لہٰذا اپنے اس ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے وہ خانہ خدا کو ویران کرنے کے لیے حبشے کے عظیم لشکر کو لے کر کہ جس میں جنگی ہاتھی تھے ان کو لے کر وہ مکہ کی جانب روانہ ہوا اب جو ہے اب رہا یمن سے مکہ کے جانب چلا عظیم لشکر لے کر کہ جس میں جنگجو ہاتھی بھی تھے اور انشاءاللہ ہم تفصیل بیار کریں گے کہ جس میں بہت بڑا ہاتھی تھا کہ جو خاص خانہ کعبہ کو منہدیم کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا تھا کہ جس کا نام محمود تھا بقول موررخین جب عرب اس ماجرے سے باخبر ہوئے تو وہ اپنے دفاع اور اپنے شہر کے دفاع کے لیے اب رہا سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے ان میں سے یمن کا ایک اشراف زادہ جس کا نام زونفہ تھا اپنی قوم کو لے کر خانہ کعبہ کی دفاع کے لیے آمادہ ہو گیا اس نے اپنے خانہ پورے کے پورے قبیلے کو دعوت دی کہ وہ خانہ کعبہ کا دفاع کرے لہذا وہ اب رہا کے مقابل میں آیا اور باقاعدہ اپنے قبیلے کو لے کر وہ جنگ پر آمادہ ہو گیا اسی طرح سے عرب کے دوسرے قبائل بھی جیسے جیسے لوگوں خبر ملتی گئی تو لوگ اب رہا سے جنگ کرنے کے لیے وہ آتے گئے اور زونفر ان لوگوں کو جو ہے ابھارتا رہا اکساتا رہا ان کی غیرت اور ان کی اہمیت کو للکار طرح اس طرح سے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے زونفر کے ساتھ اب رہا کی یمینی کے راستے میں ہوئی